قرآن کریم مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہ بخش دیتا ہے بخش دیتا ہے سوائے شیئے مجوز ہونے کی ضرورت نہیں بلک شرک کو نہیں بخشتا شرک کو نہیں بخشتا تو دوسر جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کُلِ عبادِ اللَّذِينَ اصرفُوا الْاَنفُوا سَمْ لَا تَقْنُتُمْ مِرَا اِنَّ اللَّهِ يَقْفُرُوا زُرُونَ بَجَمِعِعَ ٹھیک ہے تو یہ ایک خلش پارا کرتی ہے ذہن میں کوئی خلش کی بات ہی نہیں وہ جو ہے نا بخشنے کا تعالیٰ مضمون وہ زندگی سے تعلق نہیں رکھتا بلکہ موت کے بعد سے تعلق رکھتا ہے اور یہ جو مضمون ہے یہ زندگی سے تعلق رکھتا ہے یہ دوسری آیت آپ نے پڑھی ہے اگر شرک کا گناہ ایسا سمجھا جائے کہ وہ کبھی توبہ کے باوجود نہیں بخشتا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ماننے والے تو سارے پھر رحمت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں کیونکہ بڑی بھاری تعداد مشرک ہونے سے آئی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے والے سارے گئے بچارے کیونکہ بڑے پکی مشرک ہوا کرتے تھے اس آیت کا غلط مفہوم سمجھیں گے تو پھر تعداد پیدا ہوگا شرک سے مراد یہ ہے کہ جو شرک کی حالت پر مر جاتا ہے کیونکہ اس کا خدا ہی اور ہے اس لئے اللہ کی بخشے گا اس کے گناہ اس کے جو معبود ہے اس سے بخشتا تھا خدا اس کے بخشت ہے جو اس کو معبود کہتا ہے جو اس کے حضور گل جاتا ہے کیونکہ بخشش کا اس ان کے ساتھ سے اور تضرر سے تعلق ہے تو مراد یہ ہے بڑی بڑا طبی قدرتی نتیجہ ہے اس بحقیقت کا کہ جو شخص کسی اور سے تمناہ رکھتے ہوئے مر جائے اور وہ ہو نہ تو دوسرے کو پھر کیا ضرورت ہے اس کے گناہ مرشے اس سے تو نہ اس نے مطالبہ کیا نہ خواہش کی نہ حق کم آیا لیکن جو زندگی میں سب کو ٹھکرا دیتا ہے بدھ توڑ دیتا ہے اور اس کو معبود کہہ دیتا ہے اس کے ساتھ تو اس آیت کا کوئی دور کا بھی تعلق نہیں اس کے لئے وہی ہے کہ جتنا مرضی تمہیں گناہ کرنی جو مرضی شرک کیا ہو یاد رکھنا اب چونکہ زندگی میں تم تعالی کر چکے ہو خدا کی طرح معلوم ہو اللہ سب گناہ بڑھ سکتا ہے سب گناہ بڑھ سکتا ہے